قیادت نے کہا کہ الیگلی اوکیفائی جمعہ ان کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے بے درے غزل موبربریت کے سامنے کشمیریوں کا استقامت بے لچک اور غیر متزلزل ایمان بہت مثالی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی آئے او جے کے میں پیدا ہونے والے انسانی اور سلامتی کے بہران سے علاقائی امن اور استحکام کو شریف خطرہ ہے سب سے اہم بات یہاں پر قیادت نے یہ کی کہ پاکستان اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کے قراردادوں کی روشنی میں ناقابل تنسیخ حق خدرادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے ساتھ ہے اور بھارت غیر قانونی انتظامی اور یک طرفہ طور پر مسلط کرتا سخت قوانی اور حفاظتی فابندیوں کے ذریعے آئے آئے او جے کے کی آبادی کو ڈیموگرفی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی سازشیں اپنے جائز مقاسی کی حصول کے لیے کشمیری عوام کی خواہش کو دبا نہیں سکتی تو بھائی اللہ معاف کرے جب انسان کی پٹسی ہے نا تو پھر وہ کچھ بھی بول لیتا ہے کل آپ کو پتہ ہے کہ پانچ پروری جو ہے پورے پڑوسی دیش کے اندر وہ چھٹی بناتے ہیں اور وہ چھٹی اس وجہ سے کہ کشمیر کے لیے ہم چھٹی بنا رہے ہیں اور بھائی سب چھٹی کر کے گھر جاؤ بچے پیدا کرو اور جو ہے کل کیا کہا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے اور وہاں کے پی ام نے کشمیر کا جو ہے وہ لوگ وزٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر کہا کہ یہ جو ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے چاروں طرف سے دیکھیں کشمیر گئے تو کشمیر کی بات کریں نہ میرے بھائی اب کشمیر جا کے آپ ایران کی بات کر رہے ہو کشمیر جا کے افغانستان کی بات کر رہے ہو یہ پگلا گئے ہیں یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں دماغ ان کا اور جو سٹھیا گیا میں نے کہا نا اللہ معاف کرے توبہ توبہ جب انسان کی پڑتی ہے نا تو پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کنیکشن دماغ کا کہاں سے کنیکٹ ہو گیا نیچے سے کنیکٹ ہو گیا کچھ بھی بول لیتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر چاروں طرف سے جتنے ظلم اور جتنے حملے ہو رہے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے آج صبح بھی ایک حملہ ہوا ہے پاکستان کے اندر غازی اسماعیل خان کے اندر جس میں دس سے بارہ جو ہے پڑوسی جو ہے ان کے سینکوں کو جو ہے لڑکا دیا گیا ہے تو انہوں نے کشمین میں جا کے واضح طور پر ایک بات کہی ہے کہ اب ہندوستان کی جو ظلم ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ برداشت سے باہر ہے اور ہم اس بات کو ایک بار پھر جو ہے یوئن میں جا کے اٹھائیں گے اور اس بار ہم یہ ابھی پروٹسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یوئن کے آگے واگے کہیں پہ لوگوں کو اکٹا کریں گے یورپ امریکہ اس کنٹریز میں اور بولیں گے کہ ہندوستان کے قلاب چلو نکلو باہر جو ہے رسٹریکشن لگانے چاہیے ہندوستان کے اوپر سانکشن لگانے چاہیے لیکن ان بیوکوفوں کو یہ نہیں پتا کہ آج ہندوستان اس لیول پہ کڑا ہے جس لیول پہ خود وہ دیش کریں جہاں جا کے لوگ اپیل کرتے ہیں ہندوستان ان لوگوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹا ہوا ہے جہاں جا کر یہ جس دیش کے خلاف اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی اس پہ سانکشن لگا یہ ہمارے دیش میں دشتگردیاں کر رہا ہے اور انہوں نے جا کے کشمیر میں الٹے سیدھے جھوٹ موٹ کے پول مول چڑھا ہے مگرمچ کے آسو بہا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں جو کشمیری شہید ہوئے ہیں یہ ہندوستان کا یہ بہت ساری نیوز دیکھیں باکستان کے اندر تو اتنی ساری نیوز دوستو کل چلی ہے کہ کل پورا دن جو ہے کشمیر کو لے کے یہ مسئلے چل رہے تھے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کشمیریوں کو جا کے ٹوپی پہنا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ کشمیر میں جو لوگ مرے ہیں یہ سب ہندوستان نے کیا ہیں اچھا یہ جو آٹھ ڈیرہ غازی اسماعیل خان میں ہوا یہ کس نے کیا ہے اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر ہر آئے روز جو حملے ہوتے ہیں وہ کون کرواتا ہے اور یہ کشمیر کے لوگوں کو جا کے جو ہے الٹا سیدھا بکواس کیا جا رہے ہیں بائی کشمیر کے لوگ اب سمجھ گئے ہیں کشمیر کے لوگوں نے پٹھانوں کی وہاں پہ جلسے جلوس دیکھے ہیں انہوں نے جو ہے بلوچوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے اوپر بھی یہ خود کرتے ہیں جب جب کشمیریوں کو مارا جاتا ہے ان کے سائیڈ وہیں پر یہ وہی الزام اٹھا کے ہندوستان پہ لگا دیتے ہیں دیکھیں پاکستان کی یہ بہت پرانی عادت ہے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی مندوں کو مرواؤ اور پھر جو ہے الزام کسی اور دیش پہ لگا دو اور پھر پیسے لو کہ ہم کو یہاں پہ آپریشن کرنا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر لال مسجد پہ حملہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا مشہرب کے دور میں لال مسجد میں کتنے جو مسجد کے اندر کتنے لوگوں کو شہید کیا کیا وہ مسلمان نہیں تھے اور یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی انہی کی سینہ نے لال مسجد کو جو ہے توپوں سے اڑایا تھا یہاں تک کہ وہاں پہ بچے بھی تھے عورتیں بھی تھی کتنی عورتوں کو ان لوگوں نے وہاں پہ جلا دیا ان لوگوں نے وہاں پہ ایسا ویپن یوز کیا تھا لال مسجد کے اوپر کے لوگوں کو اندر جلا دیا تھا بلکل کیمیکل سے اور لال مسجد جیسے اچھا آرمی ایک بچوں کا سکول تھا آرمی سکول کے نام سے کچھ تھا وہاں پر اس کے اوپر حملہ کروا ہے کتنے بچوں کو ان لوگوں نے مارا اپنے نام کا بنایا ہوا ہے اسکول جو ہے اسی پہ اٹھے کرو اور پھر ازام دوسرے دیشوں پہ لگا کے اور پھر جو ہے کہ یہ ان کے آتنگوالی جو ہے وزیرستان میں چھپے ہوئے باجہ وڑ میں چھپے ہوئے اسوبہ سرحت میں چھپے ہوئے اسی بچوں کو مروا کر انہیں لاکھوں ڈولر لیا امریکہ سے اور پھر وہاں جا کے پھر سے اوپریشن کی ہیں اور وہاں جا کر اور جو ہے ان لوگوں نے اپنے پاکستانیوں کو مارا اور پھر یہ بولتے ہیں کہ ہندوستان افغانستان ایران اور یہ ٹی ٹی پی یہ کر بھائی یہ جو بھی پاکستان کے اندر جو گروپس بنے ہیں نا یہ خود پاکستان کی سینہ نے بنوا ہے ان لوگوں نے ان کو مارا تو اب وہ کھڑے ہو کہ ان کو ٹھوک رہے ہیں جیسے آج پھر ایک حملہ ہوا تو کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اتنے بے وکوف نہیں ہیں دیکھیں کچھ عرصہ پہلے کچھ ٹائم پہلے میڈیا نہیں تھا تو لوگوں کے دماغ بنت ہے لوگوں کی آنکھیں بنتی آج آپ جا کر کسی کشمیری سے پوچھئے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تھوک مارے گا وہ اس مائک اور کھیمرے والے پہ اگر وہ یہ سوال پوچھے گا کسی کشمیری سے تو آج پھر پاکستان کے اندر حملہ ہوا ہے اور حملے پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں جو ہے پروسی دیش کے اندر لیکن کنٹرول ان سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنٹرول کر ہی نہیں رہے بھائی آم سولجرز کو کڑا کیا ہوا ہے جو ہے مرنے کے لیے اور یہ خود آیاشیہ کر رہے ہیں آپ تاریخ میں بتائیے پاکستان کا کون سا جرنل کرنل جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں رہ رہا ہے سب بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یا تو جیل جانا ہے یا تو ٹکائی ہونی ہے اس سے پہلا ہی بھائی ریٹائرمنٹ لینے سے پہلا ہی بھاگو جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کیوں نہیں لے رہا تھا ایک سال تک وہ یہی بول رہا تھا آج لوں گا کل لوں گا آج لوں گا کل لوں گا اس نے اپنی پوری فیملی کو سیٹل کیا یورپ کینیڈا لنڈن اس کے بعد اس نے جو ہے سیٹلمنٹ دی اور وہاں جا کے افغانستان کے ہاتھوں سے بے حالت اس کی ہو گئی کہ وائب کے ساتھ سڑک پہ بیٹا ہوا ایک افغان عام سے بندے نے آکے اس کے موں پہ سنائی یہ ان کی حالت ہے یہ بولتے ہیں ہم نمبر ون آرمی ہے دنیا کے آرمی چیپ جب ریٹائر ہوتے ہیں اپنے دیش میں عزت سے رہتے ہیں ان کے ریٹائر ہونے کے بعد باہر دیشوں میں جا کے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے بٹا کرید کے کھاتے ہیں اور لوگ آکے ان کے موں پہ تھوک کے چلے جاتے ہیں یہ ان کی حالت ہے تو لبیو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با